نمسکر دوستو میں ہوں سچین آپ دیکھ رہے ہیں سچین کا کچن اور آج ہم ہولی سپیسل میں بنانے والے ہیں پانی کے پکوڑے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور جھٹ پٹ بن جاتے ہیں اس کے سارے انگریڈنٹ آپ کے گھر میں مل جائیں گے تو چلی یہ سرو کرتے ہیں ریسپیٹ تو بھائیوں اور بہنوں یہ ہیں پانی کے پکوڑے اور ہولی پر جب آپ مہمانوں کو یہ کھلائیں گے تو سب اسے مانگ مانگ کے کھائیں گے یہ اتنا ٹیسٹی بننے والا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جو تیکھی چٹ پٹی جو پانی ہوتی ہے نا اس کی اسے بناتے ہیں تو اس کے لیے دیکھیں کیا کیا چاہیے آپ کو کہ سب سے پہلے ہری مرچ لیں گے تھوڑا سپائس ہی بنائیں گے تین ہری مرچے ساتھ میں کٹا ہوا درکھ ہم لے لیں گے اس کے ساتھ یہاں پہ ایک کپ ہم لے ل لیں گے پودینہ ساتھ میں لے لیں گے یہاں پہ نمک اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے اچھی طریقے سے پیس لیجے گا اور یہ بن جائے گا اس طریقے کا مکشر اسے نکال لیں گے مکسنگ باؤل میں اب اسی میں ہم نے نمک ڈال دیا تھا تو باقی لوگ یہ مت پوچھے گا کہ نمک آپ نے نہیں ڈالا ہے یا نمک آپ بول گیا ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پہ پڑے گا جیرہ پاؤڈر یہ بھنا ہوا جیرہ پاؤڈر ہے ساتھ میں یہاں پہ جائے گا چاٹ مسالہ اس کے ساتھ ہی جائے گا یہاں پہ لال مرچ کا پاؤڈر ساتھ میں جائے گا یہاں پہ جل جیرہ کا پاؤڈر اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ جائے گی تھوڑی سی ڈیگی میریچ تو یہاں پہ ہم ڈالیں گے املی کا پانی اور بڑھیاں ٹیسٹ تو املی کے پانی سے ہی آتا ہے اس کھٹاس کو بیلنس کرنے کے لئے یہاں پہ پاودر سکر ڈالیں گے تو یہاں پہ پسی ہوئی چینی ہم ڈال دیتے ہیں ساتھ میں ڈالیں گے یہاں پہ ہنگ جس سے کی بہت ہی بڑھیاں سوا دائے گا اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے آدھا لیٹر تھنڈا پانی اور یہ جو ہے ہمارا تیکھا چٹپٹا پانی بن کے تیار ہے مکس کیجئے اور اسے فریج میں رکھ دیجئے تھنڈا ہونے کے لئے تب تک ہم اس کے پکوڑے بنا لیتے ہیں تو یہ جو پکوڑے ہیں نا یہ بہت ہی سوفٹ فلفی بنتے ہیں اور یہ کیسے بنیں گے یہ دیکھئے تو یہاں پہ ہم لے لیں گے بیسن تین چھوتھائی کا بیسن ہے ساتھ میں ہی یہاں پہ ہم نمک ڈال دیتے ہیں نمک ڈالنے کے ساتھ ہی یہاں پہ لال میرچ پاودر ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ڈالیں گے ہلدی پاودر جسے کی بہت ہی بڑھیاں کلر آئے گا اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا سوڈا ڈال دیں گے جسے کی یہ بڑھیاں فلفی بنے گا اور اس میں جو ہے پانی اچھی طریقے سے چلا جائے گا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اب وس کرنے کے لئے آپ ہاتھوں کا یوز کر سکتے ہیں وس کر کا یوز کر سکتے ہیں جسے کی اس میں بہت ہی بڑھیاں سے ائر آ جائے اور یہ بلکل سوفٹ اور فلفی بنے تو اسے اس طریقے سے تیجی سے چلائیے اور اسے جو ہے چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے کیسے چیک کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا بیٹر ہے وہ تیار ہے تو اس طریقے کے دیکھیں آپ کو بیٹر چاہیے تھوڑا سا آپ تھک بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں پانی میں جب اس طریقے سے آپ تھوڑا سا بیٹر ڈالیں گے ریسٹ کر لے تو ریسٹ ہونے کے بعد یہ دیکھیں بیسن کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا اتنا گاڑا ہو جائے گا یہ کنسسٹنسی بہت ہی بڑھیاں ہے اور یہاں پہ میں نے میڈیم ہیٹ پہ تیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اس میڈیم ہیٹ میں تیل کو گرم کرنے کے بعد ایک کے بعد ایک اس میں ہم پکوڑے کو ڈالتے جائیں گے اس پکوڑے میں آپ چاہیں تو تھوڑا پیاج ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی ہری مرچی تھوڑا سا دھنیا ڈال سکتے ہیں ورنہ آپ اسے ایسے بھی منا سکتے ہیں ایک کے بعد ایک لگاتار ڈالتے رہیے بہت زیادہ مد ڈالیے گا جس سے کی تیل تھنڈا ہو جائے تو اس طریقے سے ڈالنے کے بعد اسے ہم چلا لیں گے ڈیوڑ سے دو منٹ میڈیم فلیم پہ اسے ہم پکا لیں گے بڑھیاں سے کلر آ جائے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے یہ بوندیاں ہیں اسے رہنے دیجئے گا بہت ہی بڑھیاں لگتے ہیں پانی پکوڑے میں تو اچھی طریقے سے اسے ہم نے پکا لیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسے ہم تیل سے باہر نکالیں گے اور یہاں پہ میں نے پانی رکھا ہے اسے ہم پانی میں ڈال دیں گے اس طریقے سے دیکھئے پانی میں ہم نے ڈال دیا اور پانی میں ڈالنے کے بعد اسے 10-20 سیکنڈ ہم رکھیں گے پھر اسے ہم نکال کے تیکھے چٹ پٹے پانی میں ہم ڈال دیں گے اب یہ پروسس کرنا آپ کے اوپر ہے آپ چاہے تو اسے کرے ورنہ آپ سیدھے پکوڑوں کو تیکھے پانی میں ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے ہوتا کیا ہے کہ جو ایکسٹر پکوڑوں کا تیل ہوتا ہے وہ یہ جو سادہ پانی ہے اس میں رہ جاتا ہے اور یہ جو آپ کا پانی پکوڑا ہے یہ بہت ہی کم تیل والا اور بہت ہی سوفٹ بنتا ہے تو ایک کے بعد ایک ہم نے پکوڑوں کو ڈال دیا اس میں اب اس میں کٹا ہوا ہارا دھنیا ہم ڈال دیں گے ساتھی یہاں پہ ڈال دیں گے پودینہ کے پتے اور پودینہ کے پتے ڈال دینے کے بعد یہاں پہ میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گا کیونکہ پانی میں تھوڑا سا مجھے نمک کم لگ رہا تھا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے سلائس کیا ہوا پیاج یہاں پہ ڈالیں گے اور سلائس کیا ہوا پیاج ڈالنے کے بعد یہ جو ہماری پانی پکوڑے کی ریسپی ہے بن کے بلکل تیار ہو جائے گی ایک بار میں اسے مکس کر دوں گا ملا دوں گا بہت ہی تھنڈا تھنڈا تیسٹی یہ پانی پکوڑا بن کے تیار ہے تو بس اسے تھوڑے سے سلائس کے ہوئے پیاج سے میں اور گانس کر دوں ریسپی بن کے تیار ہے تھنڈا تھنڈا اسے سرف کیجے گا اس ہولی کے موقع پر بہت ہی تیسٹی لگے گی یہ ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ